بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے زیادہ سوالات اسی کے بارے میں آتے تھے کہ پیٹ میں گیس بہت بن جاتی ہے اور پھارا ہو جاتا ہے ڈکار آتے ہیں یہ اس کے بارے میں آج میں مٹھ مٹھی باتیں بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ فائبر جب بھی آپ کھائیں گے یا کربرڈیٹ ڈائٹ کھائیں گے اس سے گیس ضرور پیدا ہوگی کیونکہ فائبر کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے جب فرمنٹیشن ہوگی اور پچھرے زمانے میں سب سے بہترین صحت کی نشانی ہوتی تھی کہ گیس پیدا ہوگی اس کا مطلب ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ فرمنٹیشن ہو رہی ہے آپ کے آنٹرین ٹھیک کام کر رہی ہیں لیکن جب بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گیا تو پھر پرابلم آتا ہے نارمل پانچ سو سے پندرہ سو سی سی ڈیلی گیس پیدا ہوتی ہے پانچ سے پندرہ دفعہ آپ گیس پاس کرتے ہیں پروٹین فیٹ سے کم گیس پیدا ہوتی ہے کربیڈیٹ اور فیبر جب بھی آپ فیبر کھائیں گے تو گیس ضرور پیدا ہوگی دوسرا اس میں موسٹی ہیٹروجن ہوتی ہے میتھین گیس ہوتی ہے ابھی دیکھیں کاؤ فیبر کھاتی ہے گھاس سارا ایک سو ساٹھ سے تین سو بیس لیٹر میتھین ڈیلی پیدا کرتی ہے اسی لئے وہ پرابلم آ رہا ہے جو سب سے زیادہ گرین گیس ہوسیز کا جو بیف چل رہی ہے کہ ساری چینج کر دیا گائے وغیران اینیمل کے خواہ جو ویجیٹیرین ہیں یہ بورڈنم بھی بیس ہے تو یہ فیبر جب بھی آپ کھائیں گے کربیڈیٹ کھائیں گے یہ اور بھی وجہ ہیں دوسرا جب پچھل ایک سو میں میں نے بتایا تھا کہ میدے کا جو ایسڈ ہے وہ ایک سے تین پی ایچ ہونا چاہیے اور فرمنٹیشن زیادہ تر ہماری ہوتی ہے سمانٹرین میں چھوٹی آنٹھ میں اس کے بعد یہ گیس پڑی آنٹھ میں چلے جاتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں چیز چیز سے اللرجک ہوتے ہیں جیسے مثلا دوس سے لیکٹوز سے کچھ لوگ انٹرنس ہوتے ہیں زیادہ تر بہت گیس پیدا ہوگی کچھ لوگ گندم سے ہوتے ہیں اس سے بہت گیس پیدا ہوتی ہے اور جو ہائی فیبر ڈیجیس آج کلم کیٹو میں سبزیاں دے رہے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی آ رہا ہے اور جب آپ جیسے گوبی ہو گئی بند گوبی ہو گئی پول گوبی ہو گئی لسن ہو گئے پیاز ہو گئے یہ سلفر کٹینی فوڈ ہے تو اس سے بڑی بدبودار سلفر کی سمیل آتی ہے وضاہ کرتے ہیں پھر جیسے لوبیا دالیں چھولیں ہیں اس سے بھی بہت زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے جیسے پیپسی سیونہ بہتیں کابلی ڈرنکس ہیں ان میں سوڈا ہوتا ہے دوسرا انٹی بارٹک جو لوگ لیتے ہیں ہماری کیونکہ مایکرو بیام بیکٹیریا کو مار دیتا ہے ان بیرنس ہو جاتے ہیں بیکٹیریا اس سے بہت زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے اور اس کے بعد یہاں کچھ پیٹ کا انفیکشن ہو جائے ڈریا ہو جائے ڈیسنٹی ہو جائے بیکٹیریا انفیکشن ہو جائے اس سے پھر اٹی ایم بھی آئیں گی ڈیریا بھی ہوگا بلوٹنگ بہت زیادہ گیس بھی ہوگی تکاور بھی ہوگی بار بار موشن بھی آئیں گی یہ اس کے پچان ہوتی ہے دوسرا قبض بھی ہو جاتی ہے چنگم کھاتے ہوئے بہت زیادہ لوگ مو کھول کے کھاتے ہیں ہوا کھا جاتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں دوسرا ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں پیٹ کے دبا رہتا ہے اس سے وہ کہتے ہیں زیادہ پرابلم آتا ہے تقریب زیادہ بڑھ جاتی ہے آپ کو تو نارمل حازمیں کے لیے جیسے پچھلے حقین میں میں بتا چکا تھا کہ میدے کی تضابیت بہت ضروری ہے جب یہ میدے کی تضابیت والا کھانا آنٹرے میں جاتا ہے تو بائل ہوتا ہے پرگنٹک انزیم ریلیز ہوتے ہیں تو حازمہ بہت اچھا ہوتا ہے اور گیس کم بنتی ہے تو دوسرا اس میں جو سب سے زیادہ پرابلم آئے گا وہ جیسے فروڈ میں آج کل جو کیمیکل ڈا رہے ہیں شوگر ڈا رہے ہیں فرکٹوز ہے یہ بھی بہت زیادہ گیس پیدا کر رہے ہیں جوسیز وغیرہ میں اور آج کل جو فروڈ سے ایپل ہے خورمانی ہے ان میں بھی کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گیس پیدا ہوتی ہے فرکٹوز کی وجہ سے کچھ فروڈ جو میں کم گیس پیدا ہوتی ہے جیسے اچار ہے فرمنٹڈ ویسل ہے سارک راؤٹ ہے ان میں کیونکہ وہ فرمنٹڈ ہو چکی ہوتی ہے فائبر پہلے تو گیس ذرا کم پیدا ہوتی ہے اس لیے یہ بہت بہتر نصیحت کے لیے گرین سبت پتولی سبڈیاں ہیں جیسے کھیرہ ہے گاجر ہے شملا میرچ ہے پالک ہے کیل ہے جنجر ان میں بھی بہت کم گیس پیدا ہوتی ہے دوسرا اینیمل پروٹین جیسے گوشت ہوگے انڈے ہوگے یہ بھی کم گیس پیدا کرتے ہیں تو اس کا دوسرا بہترین طریقہ یہی ہے اب اس کا پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کے میدے کیسٹی نہیں ہے تو وہی آپ نے ایپل سیڈر ویننگر دس ایمل ایک گلاس پانی میں اور ایک لیمبو ڈال کے یا تھوڑا سا ادرک بھی ڈال کے جیسے جنجر وارٹر میں نے لیکچر پورا بنایا ہوا ہے آپ تھوڑا سا نمک ڈال کے یہ آپ کھانے سے دس پانہ منٹ پہلے پی لیا کریں اگر جو لوگوں کو بہت زم مسئلہ ہے ستر اسی پرسنٹ کا مسئلہ اس سے بہتر ہے کہ حل ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا پھر اس کا علاج بہتر یہی ہے اس کے لیے کہ آپ ہائی فیبر فوڈ کم کر دیں ہائی کرباڈ ڈائیٹ بھی کم کر دیں جیسے پیچھے بتا جکوں کھانا جتنا فاسٹنگ کریں گی میدے کی ایسیٹی اتنی بڑے گی اتنی گیس کم پیدا ہوگی اپس ایڈ اپ ویننگ اور لیمن یہ بہترین اس کا ٹوٹکا ہے بہترین ہے اس سے بہت فرق پڑے گا بہت کم ہو جائے گی دوسرا جو لوگ الرجی کے دوز سے گندم سے گلوٹین سے کچھ لوگ الرجی ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیں دوسرا ایسا ایسا مو بند کر کے کھانا کھائیں چنگم دادہ نہ لیں وہ سٹریس سے بھی یہ کہتے ہیں کہ کارٹسول آئے گا کارٹسول اکلائنگ کر دیتا ہے سارے اسٹامک کو ایسیٹی کم کر دیتا ہے اس سے بڑے پرابلم آ رہے ہیں تو یہ سارا اس کے بارے میں تھا یہ آپ چھلی سے سن لیں اور بڑا آسان ہے اس کا کوئی ضدہ مسئل نہیں ہے اس کو پچھل لیکٹر سے ملا کے دیکھیں گے اچھا جی اللہ حافظ